میں ایک ڈسپیوٹڈ جگہ کے سامنے کھڑا وہاں ہوں یہ جو جگہ ہے یہ ڈسپیوٹڈ ہے اس کے پیپرز کلیر نہیں ہیں آثورٹیز نے اس کو سیل کیا ہوا اسی طرح جب آپ ایمازون پہ ایکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو مختلف ریزنز کی وجہ سے ایمازون کا ایکاؤنٹ سسپنڈ ہو جاتا ہے لیکن اس سسپنشن کی ریزنز سے پہلے میں کچھ اور چیزیں ڈسکس کرنا ہوتا ہوں اور جو کہ آج کل پاکسانی سیلرز فیس کر رہے ہیں خاص کر جب آپ انڈیویجیل اکاؤنٹ سائن اپ کرتے ہیں ایمازون پہ پاکسانی ٹیٹیلز پہ تو آپ کا ایکاؤنٹ سسپنڈ ہو رہا ہے کیونکہ مستی لوگ آن لائن آر بیٹراج کی لسٹنگز کو میٹو کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بس یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے پرائیویٹ لیبل کی لسٹنگ کریں آپ اپنا پودک لانچ کریں کوئی بھی چوٹا سا پودک لے لیں ایمازون کے ایکاؤنٹ سسپنشن کی ریزنز کو ڈسکس کرنا جاتا ہوں سب سے پہلی ریزن ہے ایمازون لنگڈ اکاؤنٹ ایمازون لنگڈ اکاؤنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایمازون کا ایکاؤنٹ جو کہ انڈیویجیل یا بزنس نیم بے بنا بہتا ہے وہ کسی اور ایکاؤنٹ کے ساتھ لنگڈ ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کا ڈپوزٹ میتھڈ چارج میتھڈ آپ نے ٹو سیپ ویریفیکیشن میں کوئی نمبر سیم دے دیا ہے وہ کسی اور ایکاؤنٹ کے ساتھ لنگڈ ہو گیا تو جب بھی آپ کا لنگڈ ہو گا یا کوئی بھی اس طرح کی ریزن ہوگی آپ کو ایک بہت ڈیٹیلڈ ایمیل آئے گی آپ نے وہ ایمیل دیکھنی ہے کہ کس کے ساتھ آپ کا لنگڈ ہوگا آپ کا ایکاؤنٹ ہے تو سب سے پہلے آپ اس لنگڈ کو ختم کریں گے اس ڈپوزٹ اینڈ چارج میتھڈ کو ختم کریں گے اس کے بعد ایک اور ریزن ہے لنگڈ کی کہ آپ نے اگر پبلک وائفائی یوز کیا ہے پرائیمڈی ایکاؤنٹ میں تو آپ کا ایپی کنفلکٹ ہو گیا ہے کہ کسی اور کا ایکاؤنٹ سسپنڈ ہوا اس ایپی پر آپ کا بھی ایکاؤنٹ سسپنڈ ہو گیا ہے ان کیسز میں زیادہ تر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ لنگڈ کو ختم کرنا ہے اگر وہ لنگڈ نہیں تھی آپ نے ایمازون کے ساتھ کوئی لنگڈ نہیں ہے اس کے بعد جو اگلی ریزن ہے ایمازون ایکاؤنٹ سسپنشن کی وہ ہے سیکشن 3 سیکشن 3 میں آپ نے ڈراب شپنگ کی ہے تمزن کی نیشن کو وائلیڈ کیا ہے وہ سیکشن 3 میں آ جائے گا اگر ڈراب شپنگ کی ہے تو اس میں دو اس میں آگے پلان آف ایکشنز ہو سکتے ہیں پہلا پلان آف ایکشن یہ ہے کہ آپ کو فنڈز نہیں آگے اگر فنڈز سٹک ہو گئے ہیں سیکنڈ پلان آف ایکشن یہ ہے کہ آپ کو ایکاؤنٹ بین سٹیٹ کرنا ہے اگر ایکاؤنٹ بین سٹیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنی غلطی تسلیم کریں کہ آپ کے بسیکلی آپ کے پاس آرڈرز آ رہے تھے اور وہ آپ کے پاس سراک میں نہیں تھے آپ نہیں کسی ویب سائٹ سے وہ آرڈر جو ہے وہ آپ نے فلفل کر دیئے آپ یہ اگلی چیز یہ لکھیں گے کہ آپ کو جو ورشل اسسٹنٹ ہے جس نے یہ کام کی آپ نے اس کو بھی فائر کر دیا اگلی چیز آپ یہ لکھیں گے کہ اس کیس میں پلان آف ایکشن میں کہ آپ نے آپ بیسیکلی اپنی انویلٹری اس سپلائر سے بائی کی ہے آپ اس کی انوائس بھی شیئر کر سکتے ہیں اگلی چیز جو آپ اس کیس میں لکھیں گے وہ یہ کہ ایف بی ایم سے آپ ایف بی اے کریں گے آپ اپنے پورکس کو اس کیس کو آپ لکھیں گے جب پلان آف ایکشن کو تو آپ کے چانسز ہیں کہ آپ کا ایکاؤنٹ جو ہے وہ انسٹیٹ ہو جائے گا اگلی جو ریزن ہے ایمازون ایکاؤنٹ سسپنشن کی وہ ہے آو ڈی آر آرڈر ڈیفیکٹ ریٹ ون پرسن سے زیادہ ہو جائے تو آپ کا ایمازون کا ایکاؤنٹ جو ہے وہ سسپنشن ہو سکتا ہے بیسیکلی اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ریٹنز آ رہے ہیں کلیمز آ رہے ہیں آپ کے نیگٹیف فیڈبیکس آ رہے ہیں اس کیس میں آپ سب سے پہلے جو پلین آف ایکشنز کریں گے اس میں آپ یہ چیز لکھیں گے کہ آپ نے اپنا سپلائر چین کر لیا پہلا آپ کا سپلائر کوئی اور تھا آپ سپلائر آپ نے چین کر دیا آپ اگلی چیز یہ لکھیں گے کہ آپ نے انسپیکشن کے لیے ایک کمین کو ہائر کی ہے جس کو آپ پیعود کریں گے اور آپ انسپیکشن ریپورٹ بھی شیئر کر سکتے ہیں آپ اگلی چیز یہ لکھیں گے کہ آپ بسیکلی ایک ٹیم ہائر کی ہے اپنی بھی آپ نے جو کہ اس ساری کو انشور کرے گی تو یہ سب چیزیں کرنے کے بعد امید ہے کہ آپ کا جو ایکاؤنٹ سسمنٹ ہوا ہے ODR کے وجہ سے وہ رین سٹیٹ ہو جائے گا آنے والے دنوں میں میں کچھ آپ کو جو پلان آف ایکشنز ہیں اس کے بارے میں بتاتا رہوں گا اللہ حافظ